کبھی کبھی کچھ کہانیاں بہت ضروری ہوتی ہیں کہنی ہلو ہائے میرا نام پنک جینا ہے اور آج پنک جینا پوڈکاست پر جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی بہت خاص سے میرے لیے دراصل یہ کہانی کچھ دن پہلے کسی نے مجھے ایمیل پر بھیجی تھی تو مجھے لگا کہ کیوں نہ اس کہانی کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کہانی میں ذکر ہے محبت کا محبت کے ٹوٹنے کا تو چلیے اس محبت کے سفر نامی کی طرف چلتے ہیں اور آج کے پوڈکاست کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے محبت کا سفر پچاس بار اسے فون آ چکی ہیں وہ بار بار فون کٹ کر رہی ہے لڑکا زد میں ہے کہ اسے بات کرنی ہے اور لڑکی اس کی آواز تک نہیں سننا چاہتی ہے یہ کہانی یہاں تک پہنچنے سے پہلے کبھی ایک خوبصورت موڑ سے ہو کر کچھ رہی تھی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے جب پہلی بار ملے تھے تب آسمان میں جانت کچھ زیادہ بڑا نہیں ہوا تھا نہ ہی ہوا انہیں اپنا رخ بدلہ ہوا تھا سب کچھ ایک دم نومل تھا ہر دونوں کی کہانی شروع ہوئی تھی ان کے کالیس سے لڑکی جونئر تھی لڑکا سینئر ایسا مانا جاتا تھا کہ سینئر اکثر جونئر کلاسز میں جونئر اس کی پریشانی پوچھنے چاہتے تھے لیکن سچا ہی اس کے بلکل اُلڑت تھی وہ سینئر اسی لئے جونئر کلاس میں گیا تاکہ کوئی چہرہ پسند آ جائے وہ اپنی کہانی کو شروع کر سکے پہلی بار وہ دونوں بس ایک سیمپل انٹرڈکشن کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے تھے لڑکے نے نام پوچھا لڑکی نے نام بتایا دھیرے دھیرے لڑکا موقع تلاش کرنے لگا کہ وہ لڑکی سے بات کر سکے لڑکی شروعات میں لڑکے کے سامنے تب ہی جاتی جب سیچویشن ایسی بنتی کہ اسے جانا ہی ہوتا پھر دھیرے دھیرے ایک روز لڑکے نے لڑکی کا واتس اپ نمبر بتا کر لیا اب واتس اپ پر دھیرے دھیرے دونوں کی باتیں عام ہو گئی لڑکا کبھی کبھی اس سے نوٹس کو لے کر بات شروع کرتا اور لڑکی بس باتوں کو سن لیا کرتی اس کاللیج میں کہا جاتا تھا کہ سینئر سے ہمیشہ بنا کر رکھنی ہوتی ہے لڑکا اور لڑکی دونوں بالکل الگ تھے پر لڑکی کی زد تھی کہ اسے اس لڑکی کے ساتھ ایک رشتے میں خود کو باندھنا ہے لڑکی جب بھی لڑکی کی طرف سے پیار محبت والی باتیں سنتی تو وہ کہتی مجھے نہیں پڑتا ہے یہ سب میں اور لڑکا اس بات سے پریشان رہتا کہ لڑکی کو اس کا پریم سمجھ میں کیوں نہیں آتا لڑکا اپنی طرف سے افورٹ کرتا رہا اور لڑکی وہ ہمیشہ ٹالتی چلی گئی اب لڑکی کی زد بڑھ رہی تھی لڑکی جتنی بار اسے منہ کرتی لڑکا اتنے زیادہ بار ٹرائی کرتا رہتا وہ کبھی اس کے لئے گفت لے کر آتا تو کبھی نوٹس کے ساتھ کچھ اپنے ہاتھوں کا بنا کھانا بھی جوا دیتا لڑکی دیکھتی تھی کہ وہ اس کے لئے اتنا کچھ کرتا اس لئے ایک روز اس نے اسے دوستی کے لئے ہاں کہہ دیا دوستی کا رشتہ دنیا میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے اس رشتے میں نہ تو کسی سے کوئی امید ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے حصے کوئی تقلیف آتی ہے بس ایک خوبصورت دوستی کا رشتہ ان دونوں نے بھی بنا لیا تھا لڑکا کبھی کبھی لڑکی سے کہتا چلو تمہارا پیار نہ سہی تمہارا دوست بن سکا اب یہ دوستی نہیں یادیں بنانے لگی کبھی وہ کہیں گھومنے نکل جاتے تو کبھی کسی بڑی آر ایسٹروں میں ٹریٹ اڑاتے دیرے دیرے واتس اپ کے میسیج سے باتیں فون کال پر ہونے لگی دونوں سیکنڈ سے منٹ منٹ سے گھنٹوں میں کب پہنچ گئے پتہ ہی نہیں چلا لڑکا لڑکی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا اور لڑکی اس کی اس بات پر اس کو دنیا کا سب سے بہتر انسان بتاتی لڑکی اپنی دل کی جو باتیں کسی سے نہیں کہہ پاتی وہ اس لڑکے کے سامنے جا کر کہہ دیتی دیرے دیرے لڑکی کو یہ لگا کہ دوستی کا رشتہ اتنا پیارا ہے تو محبت میں کتنا خوبصورت ہوگا بس دونوں کے بیچ یہ پیارا سرشتہ دوستی سے بڑھ کر محبت کی اور چلا گیا ان دونوں کے سٹیٹس پر اب عشق ہی عشق دکھائی دیتا تھا کبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ والی فوٹو لگاتے تو کبھی کسی کے جنم دن یا کسی اور موقع کی کل ملا کر معاملہ یہ تھا کہ زمانے کو ان کے عشق کے بارے میں کھل کر پتا چل رہا تھا کچھ مہینے بہت پیارے بھی تھے اس کے بعد عشق آسان اور خوشنما راہوں سے مشکلوں کی اور پڑ چلا لڑکا جو پہلے ہر دفعہ لڑکی کے خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا وہ دھیرے دھیرے اس کی باتوں کو اگنور کرنے لگا بہت تقلیف بھرے ہوتے ہیں وہ پل جب محبت دھیرے دھیرے اپنی چمک کھونے لگتی ہے دونوں کے بیچ رشتے کو بچانے کے لیے لڑائیا ہوئی ایک دوسرے سے دونوں کے خوب بحث بھی ہوئی لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا عشق اب ختم ہو رہا تھا دو دل ٹوٹ رہے تھے ایک دن لڑکی نے فیصلہ کیا رشتے سے الگ ہو جانے کا اس نے اپنا فیصلہ لڑکے کو سنا دیا لڑکے کو لڑائیاں اور جھگڑے تو منظور تھے لیکن وہ اس بات کو سہن نہیں کر پایا کہ لڑکی رشتہ ختم کر دے اس لیے لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ وہ رشتہ تو ختم نہیں ہونے دے گا یہیں سے دونوں کے بیچ لڑائیوں نے بھینک کا روپ لے دیا لڑکا اب لڑکی کو بیتے ہوئے لمحوں کے لیے بلیک میل کرنے لگا وہ دھمکی دیتا کہ اگر اس نے اس رشتے کو توڑا تو وہ اسے اور اس کی فیملی کو بدنام کر دے گا لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں اس معاملے میں ان کو فیملی کے خلاف جا کر عشق کرنا تو ٹھیک لگتا ہے لیکن جب ان کی فیملی پر کوئی داغ آ جاتا ہے ان کی وجہ سے تو وہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں لڑکا یہ بات جانتا تھا اس لئے وہ بار بار صبح سے اسے الگ الگ نمبر سے فون کر کے دھمکائی جا رہا تھا اکتائیس ہی ماہ تک لڑکی نے سب سہا لیکن اب اس نے حمد کر لی لڑکی کے خلاف جانے کی اس دن اس شہر کے تھانے میں لڑکی نے اپنی محبت کے خلاف ہی گیز درز گرایا ایک پریم کہانی سلاکھوں کے پار جا کر ختم ہو گئی تو یہ تھا آج کا پوڈکاسٹ امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈکاسٹ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو اسے اپنے اپنوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا وہ کہتے ہیں باٹنے سے پیار بڑھتا ہے تو اگر آپ ان کہانیوں کو باٹیں گے تو ضرور یہ کہانیاں ہر کسی تک پہنچیں گے اور اگر آپ کی بھی کوئی کہانی ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کہانی والا لڑکا 988gmail.com پر آپ اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سواگت ہے کہانی والا لڑکا 988gmail.com کی ایمیل آئی ڈی پر اپنا خیال رکھئے گا اور آرام کیجئے گا